نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ زیون میں پہلی بار یشی گھٹنا آپ شبی کے زیونکال میں ہونے والے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اب آپ کی زیونکال میں شوائم بھگوان شندیب بھی راجمان ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوستوں یہ شمی بھگوان شندیب کا فرم شبیوگ آپ شبی کے کنڈلی میں راجیوب کے نرمان کر چکے ہیں اور دوستوں یعشم بھگوان شندے باپ شبیکی جنقال میں بیٹھ چکے ہیں اور دوستوں اب آپ شبیکی جنقال میں زکرطمائی ہونے والے ہیں دوستوں واقعی میں آپ شبیکی جنقال کو بدل دینے والے شابدوں کی بھی زمیاتوں کہد��essو آج کیسے ویڈیو کو آپ بلکل ہی میشنا کریں اور دوستوں ще لیکن اندھر تک سلام دیکھیں جیсудہ آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے مادیام سے ہمجھ باتیں آپ کو بتانے والے ہیں جو باتیں ہم آپ کو شمجھانے والے ہیں دوستوں اگر آپ انہیں جان لیے دوستوں آپ انہیں جنکال کے شبیش شکھوں کو حاصل کر لیں گے پہلے دوستوں سرپرتم جو بھی شنی کے شچے بھکت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں بھگوان شردیب کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمینٹ باکس میں شچے من سے جائے شنیدیب ضرور دکھیں اور دوستوں یقین مانیے بھگوان شنی کی اچھی مکرپاپ کی جنکال پر یوں ہی پڑھتی رہیں گی دوستوں ہمارا آپ شبیش یہ وینم نیو ایدن یہی رہے گا کہ دوستوں ویڈیو کو آپ انت تک دیکھئے گا کہ دوستوں کئی لوگ ایشیں ہیں جو ویڈیو کو آدھے دورے دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں ان کی شکایتیں رہتی ہیں کہ گروہ جی ہمیں یہاں باتیں شمجب نہیں آئی یہاں باتیں ہماری کیش ہوگی تو دوستوں آپ کی جنکال کی ہر پریشانیوں کا شبانہان اس ویڈیو میں ہوں گی ہر پرشنوں کا آپ کا اترش ویڈیو میں ہوگا یہ آنے والے شروع میں آپ کا لب لائب کیشہ رہے گا شواس کریئر اور دھنک ستھی اب بھگوان شنیدیب کے شربادشی کیشے ویڈیت ہونے والے ہیں ان شربی میں کیا کیا بدلاؤ آنے والے ہیں ان شربی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اے دوستوں بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھی اور بہترین بات سے جو کہ دوستوں آپ کو اپنے آنے والی جنکال میں یاد رکھنے ہیں اپنے جنکال میں ڈھالنے نہیں ہیں ان سے دوستوں آپ کے جنکال میں ایک اچھی سوچ وکسید ہوگا اور اس سوچ کے ساتھ آپ بہت ہی اچھائیوں کو بہت ہی شبلتاؤں کو چھونے والے شاہد ہوں گے تو دوستوں آپ اس کو دھیان سے ضرور شنیے گا دوستوں ایک بار کی بات ہے ایک فقیر ندی کے کنارے بیٹھا تھا کسی نے پوچھا بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہو فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ پوری ندی بہت جائے تو پھر میں پار کروں اس وقتی نے کہا کیسے بات کرتے ہو بابا پورا جل بہنے کی انتظار میں تو تم کبھی ندی پار کر ہی نہیں پاؤں گے جی دوستوں اور پھر فقیر نے کہا یہی بات تو میں تم لوگ کو شمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو شدا کہتے ہو کہ ایک بار جیون کی جمہداریاں پوری ہو جائے پھر موج کروں گھوموں پھروں شرب سے ملوں شیوہ کروں جیسے ندی کا جل ختم نہیں ہوگا ہم کو اس جل سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے اسی برکار جیون ختم ہو جائے گا پر جیون کے کام کبھی ختم نہیں ہوگی تو دوستوں اگر آپ کے بھی جنکال میں کوئی دکھ کوئی شمجھائے چل رہی ہے تو دوستوں آپ انہیں بلکل اپنے جیون کا بوجھ نہ مانیں یہ زیون زینے کے زریعے ہوتے ہیں جی دوستوں اگر یہ زریعہ ہی ختم ہو جائے پھر زیون زینے کا کیا مطلب ہے جی دوستوں اگر آپ کو یہاں باتیں اچھا لگی ہو یہاں باتوں کو آپ شنجھ پائے ہیں تو دوستوں اس بات کے لیے ایک لائز ضرور کریں اور کمنٹ باکش میں ان کے لیے لکھ دیں جائے سری کرشنا رادے رادے تو اے دوستوں جگہ اشارت بات کرتے ہیں کہ بھگوان شنڈے باپ کی راشی میں بریبان ہے چیئے کچھ شمیں اپنے پریوار اور شمدیوں کے لیے اوش نکالیں اسی دوستوں آپ تراؤ موقت اور اورجاوان بھی محسوس کریں گے اپنی پرتبا کے دم پر آپ اپنی الگ پہشان بنانے میں بھی اشمیں کامیاب رہیں گے اور اس کے بانتوں سے اشمیں اگر آپ کی شادنی کو لکھر بات کریں تو دوستوں کشی بھی وپریت پچتیتی میں بھاؤنوں کے آوش میں نہ آئیں کوئی لکش آپ کی آنکھوں سے جو اوجل ہو سکتی ہے پرتے کاری کو تھنڈے دماغ سے سوچ بجار کر کے ہی کریں ساتھی بچوں کی شمسیاں کے شمدھان میں اپنا اوش سایوگ دیں یہ آپ کے لیے آوش ہو ہوں گے اور اس کے پرانت دوسری اشمیں آپ کے لیے سمیں ہوں گے آپ کو بدا دیں کہ بھاؤنوں کو روپ سے جو سمیں ہے آپ کے لیے آپ کو شکارت منگ محسوس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو بھی بیچار یا پھر بھاؤنوں آپ کے لیے تکلیف دائق ہو رہی تھی دوستوں ان کو جیون سے دور کرنا آپ کے لیے اشمیں شمبہ ہو سکتا ہے دوستوں آپ کو بدا دیں کہ جیون سیلی میں بدلاؤ لانے کے لیے آپ کے پرتنی اشمیں جاری رہیں گے پھر بھی وقت کا لیہاج یاد رکھنا بھی آپ کے لیے اشمیں اتینتر آوشک ہوں گے اور اس کے پرانت دوسری اشمیں آپ کے لیے جو سمیں ہوں گے دوستوں آپ کو بدا دیں کہ کسی دھارمیک کارے کے پرتی آپ کی روچی رہے گی شنطان کی کسی ایکٹیویٹی سے سویں کو گروت محسوس کریں گے خرچوں کے دکتہ بھی رہیں گی پرانتو یہ خرچیں کچھ بہتر اور بھائی شمندی سووی جناؤں کے لیے ہوں گے اس لیے گھورائے نہیں اور اس کے ساتھی دوستوں کبھی کبھی آپ کا شنکلانوں شباب بنتے کاریوں میں جو کاوٹ ڈال سکتا ہے اس لیے دوستوں یہ جو سمیہ ہے آپ کے لیے اپنی اس عادت پر کنٹرول کرنے کا پریانش کریں اپنی ایک چھاپوٹی کے لیے کسی بھی پرکار کا رکس لینے کی پرورتی سویس میں آپ کو دور رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی دوستوں آپ کے لیے جو سمیہ ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ دوستوں خود کو آرطیق شعب روپ سے شوال بنانے کی آپ کی کوششی سے اس میں سفل ہو رہی ہے لیکن دوستوں کیونکہ پیشوں کی طرف ہی دھیان دینے کی وجہ شیئے ویقتی قط باتوں کو ندرنداز کرنا آپ کی رئیش میں بھوش میں تکلیف دائق رہ شکتا ہے اس لیے دوستوں ریلیشنسیپ کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بھوش شمدی شبی کاریوں کے لیے مہت بون رہنے والے ہیں اور اس کو براندھو سمیہ شمیہ آپ کے لیے سمیہ ہوگی دوستوں آپ کو بتا دیں خیل سے سماجک شمسطہ میں آپ کے اچھے سیو کی وجہ سے آپ کا شمیہ مان شمان بھی بڑھنے والے ہیں آپ اپنی دنچریہ سے ہٹ کر کچھ نئے کریے کلاپوں اور جان وردک باتوں کو شکنے میں بھی اپنا شمیہ وعدد کریں گے آپ کے وقتیقت میں یشمی نکھار آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ سمجھ میں آردک سمجھ سمجھ کی کارن آپ کو اپنی کوئی جان آستگیت بھی کرنے پر شکتی ہے کسی نئیدکی رشتیدار سے شمید کوئی اصوب سوچنا ملنے شیئے من میں کچھ جو ہے ویراغ جیسی استیتی بھی ات پن ہو شکتی ہے سمجھ سمجھ کے کو بتا دیں کہ آپ کی کشی گلتی کی وجہ شیئے ہی آپ کو یہ اسفلتہ ملی ہے اسے میٹھانے کی کوشش آپ کو شیئے کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ دوسروں آپ سمجھ آپ کو بتا دیں کہ دوسروں یہ شمید کافی شمید باد گھر میں مہمون وں پیدا ہم زلد ہی آپ کے شام لے آئیں گے اس کے پراند دوسرے شیئے آوان جیت لوگوں سے کچھ دوری بنا کر رکھ رہنے آپ کے لئے اچھ لوگ آپ کو خراب کرنے کریں گے اپنا عویوار شرمیت رکھیں کرو اور آویش میں جیدہ بگر سکتی ہے تو آپ اپنے آج پاس کی ارز کو بدلنے کی کوش کریں جی روی ادھ نکار 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 پراب ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کچھ دینوں کے لئے دوریا بنا کر رکھیں یہ آپ کی بہتر ہوں گے آپ رکھنے کی آخر شکتہ ہو گی اس کے ساتھ دوسر کو ایسے باد آئے کافی حد تک آپ کی دور بھی ہو گی پر ملنے چے سوپ سوچنا آپ کو پراب ہوگی جس میں پرموشن کی بھی امید ہے اترکت آئی کی بھی سو بھ رہی ہے اور چاہت دوسر می آپ کے ویش آئے کے لئے سو ہوں گی آپ کے دوسر آپ کو بتا دیں کہ نوکری اور بیجن شمی کا محول جو ہے اپنے انکول بنانے میں شکش رہیں گے شوپ ہوئی جمہداریوں کا بھی نیرواحن آپ بہت بخوبی طریقے شے کرنے میں کامیاب رہیں گے دوسر آپ کو بتا دیں کہ جو شمی ہے شکتا ہے کہ دکت پاریویرک جیوان ٹھیک رہے گا جیوان ساتھی کے شوان کو لے کچھ چھنٹ رہ شکتی ہے پرن گھر کی ویویستہ سوچار روح سے سلتی رہے گی اور اسکہ براند دوسر یہ شمی آپ کے لئے جیو سمی ہوں دوسر آپ کو بتا دیں کہ جیوان ساتھی کے شاد جیوان 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 آپ بتا دیں کہ اپنی کوئی گپت بات بہر آش شکتی ہے جیوان جیوان پر بھی پڑھے گا تو دوسر یہ شمی سو رہن کی آپ کو شکتا ہوں گی کر کا محول بھی شانتی پون اور خوش رما بنا رہ گا پرن تو ساتھی کے شاعت کسی مدی کو لے کر ہلکی پھول کی نوک ہو سکتی ہے تو دوسر یہ شمی آپ کو شاعت رہنے کی آوش شکتہ ہوں گی شاعت اگر شواست کی بات کریں تو دوسر یہ شمی موش کی وجہ کوئی الرجی ہونے کی آشنکہ بن رہی ہے بینا وجہ لوگوں سے میل جو نہ رکھیں یہ آپ کے شواست کے لئے بیعت رہوں گے اور اس کے اپنا دوسرے شمی آپ کے شواست کے لئے شمی دوسروں آپ کو بتا دیں کہ شیر میں بھاری پند تتھا منو ول میں کمی محصول کریں گے آتما سکتی بڑھانے کی لئے آپ کو یش میں دھیان اور میٹریشن کا شہر لینا چاہیئے